بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے مختلف پہلوں پہ بات کر رہے تھے پہلے تینوں لیکچرز میں تب ہم اگلے پہلو پہ آتے ہیں توبہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے یہ کچھ آٹھ پہلو پہ کیے ہوئے تھے اور اس میں ہم نے سٹارٹ میں اخلاقی پہلو جو ایتھیکلی جو پہلو ہیں تو اس میں بہت ڈیٹیل سے کیا تھا کہ یاد یہ چیز ہمیں کرنے کیا اور یہ نہیں تو یہ اس کے لیے میچ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو کرنا ہے کہ اپنے آپ کا جیسے ہم میچ کریں گے ہمیں پتا چل جائے گا کہ اچھا جناب یہاں یہ ٹھیک ہے معاملہ یام غلط کر رہے ہیں تو اسے میں بچنا تو آئی اب ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم دو شخصیتوں سے ایک ایگزیمپل سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو اللہ تعالی نے سورة البقرہ میں بھی سورة العراف میں بھی ایک پوری کیس سٹڈی وہ بیان کی ہے دو شخصیتیں ایک شخصیت شیطان کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ بھی تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ تم سجدہ نہ کرو جبکہ میں نے تمہیں اس کا سجدہ اس کا حکم تمہیں دیا تھا تو ابلیس اس کا نام تھا اس جن کا اس نے جواب دیا جی میں اس آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے محض مٹی سے اب دوسری شخصیت وہ آدم اور رہوہ ہے جو ہمارے والد ہیں ہمارے حضرت آدم علیہ السلام اور رہوہ ان کا سیناریو بھی دیکھیں اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا عَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَا شَجَرَتِي وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِ ان دونوں کے رب نے انہیں پکارا کہ کیا میں نے آپ دونوں کو اس طرق سے منع نہیں کیا تھا اور کیا یہ نہ بتایا تھا کہ شیطان آپ کا کلہ دشمن وہ دونوں نے بولے کہ ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو ہم تو لازمہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ تو بہت مرتبہ ہی آپ سنی چکے ہوں گے مختلف علماء کے بھی خود آپ نے قرآن مجید میں پڑھے ہوں گے کہ سینیریو اتنا ہی تھا کہ پہلے اس زمین میں جنات کو ایک بڑی طاقت حاصل تھے تو انہی کو اور اس طرح فرشتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہا کہ ابھی باپ اب میں اس زمین کو انسانوں کی طرف دینے لگا ہوں تو آپ لوگ سرنڈر کر لیں یعنی سجدہ کیا تھا اس زمین میں سرنڈر کرنے کا ایک وہ طریقہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے جناب تو فرشتوں نے کر لیا تو شیطان نے جو ابلیس ایک مین سردار تھا جنات کا اس نے کہا کہ نہیں جی میں کیوں کروں جی یہ آدم تو محض مٹی سے بنا گیا جبکہ میں تو آگ سے یعنی انرجی سے بناوں تو یہ تو اتنا میں کیوں اس کو سرنڈر کروں ایک تو وہ شخصیت تھی دوسری طرف آدم اور ہوا علیہ السلام جہاں سے انسانیت پیدا ہوئی تھی تو ان کو بتایا تھا کہ بھی آپ نے بس یہ کام نہیں کرنی ایک بس لیمٹ تھوڑے سے ٹائم کے لیے رکی ہوئی تھی انہیں کہ بھی یہ نہ آپ کیجئے گا لیکن ہوا یہ کہ شیطان نے ابلیس نے ان کو ذرا پروپیگنڈا کر کے ان کو ایک امپریس کر لیا یہ تم کرو گے تم ہمیشہ زندگی پر رو گے اور انہوں نے کر لیا کہ فراڈی تھا تو وہ کر لیا اور پھر ان کو بڑا دکھ ہوا کہ یا رہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ یہ عمل نہیں کر بیٹے ہم تو انہوں نے یہ پھر اللہ تعالیٰ سے عرص کی کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا آپ معاف کرنے میں یہ کیا تھا تو اس سے اصل میں کیس سٹڈی سے میں کہ یہ ملتا ہے طریقہ کہ جنب کیا ہمیں وہ آدم اور رہوہ جیسا طریقہ اختیار کر لینا چاہے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے یا وہ شیطان کے طریقے کی طرف ہو جانا چاہے آپشن دونوں ہمارے لیے اویلیبل ہے یہ پوری کیس سٹڈی اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن مجید میں بیان فرما دی کہ ڈیسین ہم نے خود لینا اپنا کہ جنب ہم وہ غلطی کر بیٹھیں تو ہمیں کچھ توبہ کر لینا یہ معاف کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا اپنے گناہ کو یا پھر ہم نے جنب پورا تکبر کے ساتھ ہم نے نہیں جناب ہم ہی بہتر تو یہ آپشن ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے اویلیبل ہے اب توبہ ایک تو خوفی ہوتا ہے کہ یار یہ جو کر بیٹھے ہم اور ایک امید بھی ہوتی ہے کہ یار ہمیں کچھ امید اللہ چھوڑ دے گا اب دیکھیں گرنٹیڈ صدا بھی ہو سکتے اگر صدا مل کر ہی رہنی ہے تو پھر اور گناہ کر لے آدمی اگر اب تو آنی ہے جوتے تو پڑھ نہیں ہیں تو چلو ٹھیک ہے بھی کرے آدمی اور کرنے کیا ہے اور ایک دوسری صورت ہی ہوتی ہے جس کو نجات کی ہوتی ہے کہ اگر ہم بخشش ہو جانی ہے تو پھر گناہ ہم کیوں چھوڑیں اسے کہ چلو ٹھیک ہے بھی جو گناہ ہم کر لیتے ہیں کر لیں توبہ کر لیں گے جان چھوڑ جائے گی تکیہ یہ بھی ہمارے ہاتھتا ہے نا آئیڈیا اب یہ شیطان میں یہ بلکل بلکل جیسے حضرت آدم اور ہوا علیہ السلام کو جیسے پروپیگنڈا کیاتا ہے ایسے ہی پروپیگنڈا ہمارے ہاتھتا ہے اور آج کل یہ پروپیگنڈا ان انسانوں کے ذریعے سے آتا ہے کہ جو اسی شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں تو وہ ہمیں پروپیگنڈا دیتے ہیں چلو ٹھیک ہے یا صدا نہیں ہے یا ایسے بھی توبہ کر لو جان چھوڑ جائے گی تو وہ جو بھی غلط تصور جو ہمارے دل میں آ جاتا ہے جس کو ہم پہلے لیکچر میں ہم نے دوسرے لیکچر میں ہم نے عرض کیا تھا جس کی تفصیل تو بھئی اسی لحاظ سے ہم غور کر لیجئے تو یہ کیا گرانٹی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک نیک عمل ہے اور ایک برے ہے تو دونوں میں اب ہمیں بیلنس کرتنا ہے تو توبہ میں اس طرح کرتی ہے کہ نیکی کو یہ زیادہ اس کا وزن آ جاتا ہے اور توبہ اگر نہ کریں تو پھر برائی اس کا وزن زیادہ آ جاتا ہے تو یہ دونوں آپشنز ہمارے لئے ایویلیبل اس کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا وہیں سے ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری لائف کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے وَفَقْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَآتَبُزْ وَآتَبَعْ وَاتَّبَعُزْدْ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ جَنَّةَ وَلَا يُزْلَمُونَ شَيْهَا میں ان کے بعد ایسے اطاعت نہ کرنے والے پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے تھے سو ان کے نقصان ان کے آگے آئے گا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لیں کر لیں وہ اگر اور ایمان لائیں اور نیک عمل کر لیں تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور ان پر ذرا ذرا سا بھی ظلم نہ کیا جائے انہیں انسان پر ایسے ہوئے ہیں ہوتے رہے ہیں ہر ٹائم میں ہوتے رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نماز کو چھوڑ دیا ڈیلیٹ کر دیا اور اپنی خواہشات کے جو کرپشن کی خواہش ہے یا ایک کوئی سیکس کی ایسی خواہش ہے کہ ہم نے ریپ کرنا ہے اور اس طرح کیا ہی تو وہ پھر کرتے رہے حرکت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دی آپ کو کہ بھی اگر ہم سے آئے آپ سمجھ میں آ گیا کہ یار یہ غلطی ہم کر بیٹھیں تو آج توبہ کر لیں سب ڈیلیٹ ہو جاتا ہے اور جنت کے لیے آپ کے لیے گارانٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی اب یہ ہم پرانی بک میں ایک تالمود میں دیکھتے ہیں تالمود کیا ہے کہ یہ بنی سرائل جو جیوز ان کا ایک فرقہ تو ان کے ایک پوری بکس ہیں کہ مختلف ان کے سکولرز کی ریسرچ ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک وکیل صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جو شخص ایک برائی کرتا ہے تو وہ اپنے خلاف ایک وکیل استغاثہ کا احتمام کرتا ہے یعنی جو عدالت میں ہمارے نیگٹیو وکیل آتے ہیں تو ایک وہ بن جاتا ہے توبہ اور نیکی طوفان کے مقابلے میں دھال کا کام دیتی ہے یعنی اگر ہم توبہ کر لیں تو اب یہ جو نیگٹیو ریزلٹ ہمیں آنا ہے جو ہم گناہ کر بیٹھیں تو ان سب کو ڈیلیٹ بھی وہ کر دیتی ہیں توبہ تو اس سے پتا چلتا ہے کہ پرانے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ایسے ہی بتاتے تھے آپ دیکھئے کہ ایک ماضی کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کیے پر ندامت ہم آ گئی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہمیں کہ ہم نے کوئی غلط ارکت کر بیٹھی کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر لیا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ظلم ہم نے کر لیا ہم نے کوئی شرک اختیار کر لیا یا اللہ تعالیٰ کی نماز کو ہم نے چھوڑ دیا تو تب پھر ایک ندامت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ایک پورا میکنزم بنا ہوا یہ بالکل اسی قسم کی چیز ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ایرر آ جاتی تو اس طرح کی ایرر ہمارے ذہن میں بھی آتی تو اب اگر حال میں ہم آ جائیں تو پھر گناہ کا آپشن ہمارے ہیں اعتراف ہم کر لیں کہ آجی واقعی غلطی ہوئی ہے اور استغفار کر لیں استغفار کیا ہے اللہ تعالیٰ سے بتا دیں یا اللہ یہ واقعی غلطی ہوئی ہے مجھ سے یا اللہ مجھے معاف کر دیں بس یہ ہو گیا تب فیوچر کیا ہوگا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عظم بھی ہو تو تب جا کے یہ توبہ ہے ادر ویس نہیں ہے یعنی اگر یہ جو پہلی جو ندامت آئی ہم نے گناہ کیا وہ آیا ہم نے بغیر سوچے اس ایرر کو ڈلیٹ کر دیا تو پھر ہم کوئی توبہ نہیں کرتے اگر توبہ کریں ہم تو ایک واقعی اللہ تعالیٰ پہ کریں کہ واقعی ہم نہیں کیا یا اللہ ہم معاف کر دیں اگر یہ بھی ہم نہیں کر رہے یا آپ ہی رہے تو بس توبہ توبہ کے لفظ کہہ کہ جان چڑھا رہے ہیں تو بھئی پھر پھر بھی وہی گناہ بعد میں ہم کیے جا رہے ہیں تو پھر وہ توبہ نہیں توبہ وہ ہوتی ہے کہ جو ایک ذہن میں جب الیٹ آئے تو اس الیٹ پہ ہم وہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور آئندہ ایسا نہ کریں یہ آئے تو تب توبہ ہوتی ہے جو ہمارے پورے گناہ کو دیلیٹ کر دیتی یا زیرو کر لیتی اب ترسولہ اگر بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اچھا جناب کرپشن کر لی کہ فنڈ جو ہے گورنمنٹ کا فنڈ ہو یا کسی اور لوگوں کا اس پر ہم نے کرپشن ایسی کر لی فراود کر لیا کسی طریقے سے چلو بھی یہ گناہ کو ہم اس طرح کرتے ہیں ہم جا کے اب چلو ٹھیک ہم نے تو جناب اتنے ہے فر ایگزیمپل فرض کر لیں کہ ہم نے کوئی ٹین ملین ڈالر کمال ہی ہے چلو ٹھیک ہم جاتے ہیں ابھی جا کے عمرہ کر لیتے ہیں سب گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس لئے لوگ یہ سوچتے ہیں تو یہ کنفرم ہے کہ جناب لوگوں کی جو زیادتی اگر کی ہے تو اس کو واپس بھی کریں تب جا کے توبہ ہوتی ہے اور پھر فیچر میں ایسا نہ کریں یہ کر لیں تو تب توبہ ہوتی ہے تو اگر کر لیتے ہیں that's good اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا اس کا ریزلٹ سے یا جوہلذین آمنو توبو اداللہ توبتا نسوحا عصا ربکم انجو کفر عنکم سییاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانحار اے اہل ایمان اللہ کی جانب خلوص نیت کے ساتھ سچی توبہ کر لیجئے امید ہے کہ آپ لوگوں کا رب آپ کے گناہ آپ سے دور فرما دے گا اور آپ کو ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے دریا جاری ہوں گے یہ objective ہے کہ توبہ ہم کر لیں ایک سچی توبہ کر لی پہلے سمجھ آگئی الیٹ آگیا الیٹ جیسے آیا تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی کر لی اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اور آئندہ اس سے بچیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمارے لی گارنٹی پر ہی ہے کہ ہو جائے غلطی تو ریزلٹ یہ ہونا یہ تو میں نے کچھ پکچر آپ کے سامنے یہ تو آج کل کی زمین میں کر دیا اب جو جنت میں کوالٹی ہوگی وہ پتہ نہیں کیا ہوگی کیسے گھر ہوں گے ایسے باغ کی طرح کی ایسے گھر ہمارے ہوں گے ایسے بنے رہے جس میں انجوائی کرنا اب اللہ بہتر جانے کہ وہ کیسا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تو بس اللہ تعالیٰ نے مثالیں آج کل کی زندگی کی چیزوں سے دے دی کہ ریزلٹ ہم یہ کرنا پھر مزید ہم سوچ لیں کہ جو نیگٹیو ہے اس کو بھی دیکھ لیں انما الطوبة على اللہ للذین يعملون يعملون سوء بجحالة ثم يتوبون من قریب فولائک يتوب اللہ علیہ وکان اللہ علیم حکیم وليست الطوبة للذین يعملون السیعات حت اذا حضر احد هم الموت قال انی تبدل آنا وللذین يموتونا وهم کفار اولائک اعتدنا لهم عذاب نالینا اللہ کے حد طوبہ تو بس انہی لوگوں کی ہے جو لاعلمی میں کوئی برائی کر بیٹھیں پھر جلد اس سے طوبہ کر لیں یہی لوگ ہیں جن کی طوبہ اللہ قبول فرماتا ہے کیونکہ اللہ تعالی علم و حکمت کا مالک ہے ان لوگوں کی طوبہ کچھ نہیں ہے جو برائیاں کیے چلے جاتے ہیں پھر جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی اب میں توبہ کرتا ہوں اس طرح ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں تو ان کے لئے ہم نے دردنا قذاب تیار کر رکھا دیکھیں یہ دونوں طرح کی ایکسٹریم سیچویشن بتا دی ہمیں کہ ایک لوگ ہیں کہ جو غلطی ہو گئی تو فوراں سمجھ آ گئی جیسے فوراں توبہ کر لی اور آئندہ نہیں کریں گے تو بس پھر تو گارنٹی ہے دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو کیے رکھتے ہیں جب تک ان کی یہ زندگی اس میں کیے رکھ رہے ہوتے ہیں اور جب موت کا وقت بالکل آ جائے نظر آ جائے کہ اب جناب وہ فرشتے آ رہے ہیں جو ان کو مارنے آ رہے ہیں تو اس وقت توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ گارنٹی ہے کہ وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوگی تو تیسری قسم کے ہم لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جناب وہ سمجھ تو آیا لیکن پھر بھی ارکت ہم کیے جا رہے ہیں اور ایک بیچ میں کسی وقت ابھی موت نہیں آئی لیکن بیچ میں زندگی میں کسی آئی تو اس کے لیے آپ کو پچھلی آیت کے لحاظ سے آپ غور کر لیں کہ خلوص نیت کے ساتھ ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ بھی ہو جائے گی ڈیلیٹ تو اپنا جو ابھی تک ہم ارکتیں کر بیٹھیں اس کو تو میں ابھی ڈیلیٹ کرنا ہے آج تو کر لیں آج کر لیں تو انشاءاللہ آئندہ ہمیں جو جو بھی ہم غلطیاں کر بیٹھیں نوٹ کر لیں بس ایک ایک پوائنٹ کو میں بھی اپنا اپنا جو غلطیاں اس کو نوٹ کر لیں تو آئندہ نہیں کرنا بس that's it اتنی بات یہ ہو جائے تو پھر انشاءاللہ گارنٹی ہے otherwise تو پھر اگر ہم نے وہ کیا تو پھر اس طرح کے ڈیزرٹ جس میں مسلسل دھوپ میں جو حالت ہوتی ہے ہماری اس طرح کا ایک practical experience کر کے دیکھ لیجئے کہ بھی جنت اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم لیول کی ہوگی اگر ہم نے توبہ نہ کی تو پھر سیلیکشن ہماری جس ہی انہوں نے کرنا ہے انسانی زندگی کی جو train ہماری کوئی 10 to 18 years تک ہوتی ہے ورنہ دس سال سے پہلے کہ بچہ اگر فوت ہو گئے تو کوئی problem نہیں ان کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہے لیکن بیچ میں دس کی age کے بعد ہم شعور میں آ جاتے ہیں سمجھنے لگنے چیزوں کو تو اس میں بیچ میں کسی time بھی موت کا آ جاتا ہے اس train سے کوئی station آئے گا جہاں ہم اتر جائیں گے تو وہ ہی ہماری زندگی تو وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی بیچ میں کنفرم نہیں ہے نا تو اس لئے بہتر ابھی کر لیں ہم توبہ تاکہ آج تک جو ہی یہ غلطی ہیں وہ تو delete ہوں آئندہ ہمیں بچنا بس یہی کر لیں that's it تو پھر تو انشاءاللہ جنت کی unlimited life ہمارے لئے تیار مزید ارشاد فرمایا قل یا عباد الذین اثرفوا على انفسیهم لا یقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یخبر الزنوب جميع انہو هو الغفور الرحیم وانیبوا الى ربکم واسلموا له من قبل ان یعطیكم العذاب ثم لا ینصر اب اللہ کا پیغام دیتے فرما دیجئے رسول کہے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جان پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے میوس مت ہو نہ کیونکہ یقین اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بے شک وہ مغفرت قبول کرنے والا رحم فرمانے مالا اپنے رب کی رخ کرو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہاری جانب عذاب آ جائے پھر اس وقت تمہاری مدد نہ کی جائے تو اس کا مطلب وہ جو درمیانی سینریو کم سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ یار فوراں توبہ تو نہیں کی لیکن کچھ اللہ تعالیٰ کر لے گا مغفرت قبول تاکہ ہم پھر وہ جو ڈیزرٹ والی دھوب ہے اسے بچنا میں تاج کر لیں اور لسٹ وہی ہے جو میں نے پہلے لیکچرز میں عرض کی تھی آپ سامنے اب رسول اللہ کی ارشادات کو بھی سن لیتے ہیں جس میں آپ نے غلطیا اس کے بارے میں بتایا کہ یہ غلطی ہم کرتے اس سے ہمیں بچنا تو وہ ایک دعا کرتے ہیں اللہ طرح سے تو اس کا ترجمہ ہی ارز کر دیتا ہوں اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں سستی بڑھاپے گناہوں سے اور نقصانات سے تو پہلا کام اللہ سے ریکویسٹ کریں یا اللہ ان چیزوں سے بچا لیں یعنی سستی سے یہ ہوتا کہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے بڑھاپے میں بھی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہوں تو اس وقت وہ تو تو اس بچیں اللہ سے پناہ مانگیں گناہوں سے بھی اور کوئی غلط حرکتیں جو بھی ہم کرتے آئے آئے آج تک اس سے بچنا کرے گا کرتے کرتے پھر جو بھی ریزلٹ ہوا وہ مارا ہوگا کہ اپنی بیلنس شیٹ ہم خود دیکھتے رہے قبر کے ازمائش اور عذاب سے کہ موت کے بعد جو ازمائش آنیم سے انویسٹیکیشن ہونی ہے اس سے میں بچتا ہوں عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور عذاب سے کہ جو آگ کہ وہ یہ جو ڈیزرٹ سے جیسی آرہی اس کی تو پھر بھی قابل برداشت ہوتی ہے وہ اس وقت جنت جنت میں تو بینیفٹ ہوں گے لیکن جنت میں جو کچھ ہوگا تو اس کو سوچ لیں امارت کے فتنے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں غربت کے فتنے سے بھی اور غربت میں بھی انسان گناہوں میں زیادہ آجاتے تو اس لئے رسول اللہ اس سے بھی توبہ کر رہے ہیں کہ یہ بچا لیں میں آپ کی پناہ مانگتا مسیح دجال کے فتنے سے اب یہ مسیح دجال کون ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ لیڈرز ہیں جو لوگوں کو گناہوں کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کی آپ کو ڈیٹیلز بہت ملی ہوگی ہسٹری میں اگر نہیں اپنے میرے بک پڑی اس میں ہسٹری کی جو اور اس پہ لیکچرز بھی حاضر خدمت ہیں آپ ایک بر سن لیجئے تو آپ کو بہت سی اگزیمپلز ملیں گی جو مسیح دجال تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسیح مسیح اس سے مراد کون ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بتایا تھا کہ آپ پہ مسیح آئیں گے جو آپ کی پرابلمز کو حل کریں گے اور وہ حضرت تیس سال اسلام تھے تو وہ آئے تھے انہوں نے انہوں نے ان کے ایتھکس کو اور مسلمان بھی امید کر رہے تو پھر یہ دجال بہت سے آتے ہیں جو ہمیں پروپیگنڈا کر کے گناہوں کی طرف لاتے اس سے ہمیں بچنا آپ کون لوگ ہیں آپ خود سوچ سکتے اے اللہ میری خطاؤں کو برف کے تھنڈے پانی سے دھو لیجی جو گناہوں ہیں سب کو ساف کر کر دیلیٹ کر دیں اے میرے دل کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسا کہ سفید کپڑے کو آپ گندگی سے پاک فرما دیتے میرے گناہوں کے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ پیدا فرما دیجئے جتنا کے مشرق اور مغرب کے درمیان ہیں یعنی اب کر دیجئے میرے گناہوں کو اور اتنا ٹائم دے دے میں مشرق اور مغرب کے بیچ میں اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم توبہ کر لیں تو بس بھئی یہ اگر ہم کر لیں تو پھر تو انشاءاللہ گارنٹی ہے کہ جو ہمارے لیے ہے اور اگر پھر بھی ہم کیے جا رہے ہیں تو پھر بھی ہماری ضلطی ہے پھر ہمیں اسے بچنا ہے تو یہ ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ میں یہ ہے اب کچھ اگزیمپل کے طور پر یہ وہ ہی ہے جو پچھلے لیکچرز میں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کر دی تھی کہ یہ وہ نیکی کے رستے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جا رہے ہیں اور کچھ یہ بھی گناہ ہے کہ ہمیں اسی آگ کی طرف لے جا رہے ہیں اب سیلیکشن ہم نے خود کرنی دیسین آپ خود کریں گے میں اپنے لئے کروں گا آپ اپنے لئے کریں گے اور پھر جو بھی ہے ریزلٹ اس پہ سوچ لیں کہ یہ آنا کہ دوسروں کا فائدہ پہنچانا ہے رحم دلی کرنی ہے عزت نفس کو رکھنا ہے لوگوں کی عزت کرنی ہے بہادری کے ساتھ نکی کی طرف آنا ہے خود پر کنٹرول رکھ کے برائیوں سے بچنا ہے محبت رکھنی ہمارے اللہ تعالیٰ کی اور تاثب سے بچنا اخلاص حیاء عفت خیانتداری تنات یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی مل دیا جو فنڈ بھی دیا اس کو اللہ تعالیٰ پہ شکر بھی ادا کرنا ہے اور پھر تقوی مصبت سوچ اجزو انکسار آجزی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے اور تقوی کیا ہے کہ یہ سب نیکیوں کو ہم سیلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی تقوی کا عربی میں مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کریں اپنے آپ کو کہ جیسے کوئی کانٹا اگر آرہا ہے اسے بچ سکے آپ تو یہ تقوی تقوی نیگٹیو وہی ہیں کہ تقبر خود پسندی دوسروں کو نقصان پہنچانا بزدلی خوش آمد بخل اور فضول خرچی کرنا بددیانتی اور کرپشن کرنا فراڑ کرنا لالچ حسد کینا بے اعتدالی یعنی بس بے پرواہ ہو کے جو مردی ہم کریں جناب تو یہ جناب ساری آپشنز ہمارے لئے اور جو غلطیاں آج تک ہوگی اس کی توبہ کر لیں تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے تو جناب یہ ساری آپشنز اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہو اب بلا تکلف ایمیل کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرہ قاتل